اس مووی کے نام سے آپ کو پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ مووی میں چار فینٹیسٹک لوگوں کا ذکر ہے جن میں سے ایک لڑکا ریٹ ہے جس کو مسٹر فینٹیسٹک بھی کہتے ہیں اس میں یہ پاور تھی کہ اس کی بوڈی بہت زیادہ فلیکسیبل تھی دوسرا فینٹیسٹک انسان ایک اور آدمی ہے جس کا نام جانی ہے اور وہ ہیومن ٹورش کے نام سے مشہور ہے اس کی ایبیلیٹی یہ تھی کہ وہ فائر کا بن جایا کرتا تھا دوسرا تھا بین جسے تھی تھنگ بھی کہا جاتا تھا اور وہ پتھر کا بن جاتا تھا اور فور تھی ایک لڑکی سوزن جو کہ انویزیبل ہو جایا کرتی تھی اور اسے انویزیبل ویمن کہتے تھے اب مووی شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹ اور بین ایک آفیس میں جاتے ہیں اور وہ آفیس تھا کسی ڈاکٹر کا جسے سپیس سے جڑی سب باتوں کے بارے میں بہت کچھ انفرمیشن تھی انفیکٹ میسٹر فینٹیسٹیک یعنی ریٹ کو یہ لگتا تھا کہ سپیس میں بادلوں سے لاکھوں سال پہلے زمین میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں وہاں پر ایک لڑکی سوزن بھی ہوتی ہے جو کہ ریٹ کے ساتھ پہلے ریلیشن میں تھی لیکن اب وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی جس کے پاس وہ دونوں آئے تھے یعنی ڈاکٹر ڈوم یہ سب کلاس فیلوز تھے لیکن ڈاکٹر ڈوم اس لیے اتنا زیادہ ریلیش ہو گیا تھا کیونکہ وہ پیسے کمانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا ریٹ سپیس کے بارے میں بہت کچھ جانا چاہتا تھا جس کے لیے وہ ڈوم سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہی ہو تو اس کے 75% پروفٹ تمہیں مجھے دینا ہوگا تو ریٹ مان جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروچیکٹ کے لیے سپیس پر جانے کے لیے یہ سب یعنی فنٹاسٹک فور اور ڈاکٹر ڈوم نکل پڑتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سپیس میں ایک سٹروم آ رہا ہے یعنی توفان آ رہا ہے اور بین بھی باہر ہی ہوتا ہے وہ لوگ بین کو بچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور اسی دوران ان سے وہ ایکٹیویشن شیلڈ بھی نہیں کھلتی تو وہ توفان سپیس ٹیشن کے اندر آنے لگتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ زمین پر واپس آ جاتے ہیں بین کی تبیت کافی خراب ہو چکی تھی تو وہ تین دن بعد ہوش میں آتا ہے اور سوزن کی تبیت بھی یہاں کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی تو ریڈ اس کے لیے سن فلارز لاتا ہے وہاں پر جانی بھی ہوتا ہے اور نرس اس کا ٹیمپریچر چیک کرتی ہے جو کہ کافی زیادہ تھا اور شام کو وہ دونوں گھومنے جاتے ہیں لیکن ہواس آتا ہونے کی وجہ سے اس کی باٹی پر آکھ لگ جاتی ہے اور وہ سیتا برف میں چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی آگ کو جل سے جل بچا سکے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈوم کافی غصے میں ہوتا ہے اسی لگ رہا تھا کہ ریڈ کہانے کی وجہ سے اس کی کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے اور اب اس میں بھی پتہ نہیں یہ ایمیلیٹیز کہاں سے آگئی تھی کہ وہ بینہ ہاتھ لگائی چیزوں کو ہلا لیتا تھا سوزن کو کافی عجیب لگتا ہے کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا اسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور اسی غصے کی وجہ سے وہ انویسیبل ہو جاتی ہے وہ اپنی اس ایمیلیٹی کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتی تھی اسی غصے میں اسے ایک بوٹل بھی گر جاتی ہے لیکن ریڈ اپنا ہاتھ لمبا کر کے وہ بوٹل پکڑ لیتا ہے اور کرنے ہی نہیں دیتا یہاں پر ریڈ کو بھی پہلی بار پتا چلتا ہے کہ اس کی بوٹی فلیکسیبل ہے اور تب ہی وہاں پر جانی بھی آ جاتا ہے جسے خود ریسنٹلی اپنی فائر ایبیلیٹیز کے بارے میں پتا چلا تھا اور پھر وہ تینوں مل کر بین کے پاس جاتے ہیں جس نے خود کو ایک روم میں بند کیا ہوا تھا وہ ان کے لیے دروازہ نہیں کھولتا اور کھرکے دور کے باہر چلا جاتا ہے وہ سیتھا اپنی وائف کے پاس جاتا ہے لیکن اس کی وائف اسے دیکھ کے کافی دھر جاتی ہے وہ کافی اداس ہوتا ہے اور اگلے تین ایک بریج کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو کہ سوسائٹ کرنا چاہتا تھا بینوں سے مچانے کے لیے آگے بھرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ادھر وہ تینوں بھی تھے جو کہ بین کے گھر جا رہے تھے یہ چاروں وہاں پر ہو رہے ایکسیڈنٹس کو روکنے لگتے ہیں اور لوگ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں اس سے بین کو کافی دکھ ہوتا ہے لیکن ریڈ اسے کہتا ہے کہ فکر نہیں کرو ہم دوبارہ پہلے جیسے ہو جائیں گے اب ان جانوں کی نیوز ٹی وی پر آنے لگی تھی لوگ انہیں اپنا ہیرو کہنے لگے تھے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ایک جگہ جاتے ہیں لوگ اپنے ہاتھوں میں کارٹس لے کر انہیں دیکھنے کے لیے کھڑے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بین سے بھی در رہے تھے جو کہ اب پتھر کا بن چکا تھا تب ہی وہاں پر ڈاکٹر ٹوم بھی آ جاتا ہے جو کہ سوزن کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے ہیٹ وہاں پر آ کر اسے روکنے لگتا ہے لیکن اس کا زیادہ غصہ کرنے کی وجہ سے لائٹس آن آف ہونے لگتی ہیں یعنی اب اس آدمی کے پاس بھی ایبیلیٹیز آ چکی تھی اور تب ہی وہاں پر بین آتا ہے جو کہ اب پورا کا پورا پتھر بن چکا تھا اور بہت ہی زیادہ طاقت پر تو ڈاکٹر ٹوم بھی اسے در جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسے بھی فیل ہونے لگا تھا کہ اس کی بوٹی میٹل بن رہی ہو جیسے جب وہ یہ چیز ڈاکٹر سے شیئر کرتا ہے تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ دو تین دن میں تم پورے کے پورے میٹل میں بدل جاؤ گے اور اس بیماری کے بارے میں تو میں پہلی بار سن رہا ہوں تو مجھے یہ بات سینئر ڈاکٹرز تک پہنچانی ہوگی کہ کہیں یہ بیماری کسی کے جان نہ لے لے اب وہ آدمی تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کسی کو بھی پیدا چلے تو وہ ڈاکٹر کو وہاں پر مار دیتا ہے وہ واپس آتا ہے اور ان کوسٹیومز کو سینئر لگتا ہے جو ان لوگوں نے سپیس میں پہننے تھے تاکہ وہ اپنی اپنی ایبیلیٹیز کے لحاظ سے کوسٹیومز پہن سکیں ریڈ ان سب کو ایک ایسی مشین دکھاتا ہے جس سے وہ سب لوگ دوبارہ سے نارمل ہو سکتے تھے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک رسک بھی ہے یا تو ہم مکمل ٹھیک ہو سکتے ہیں یا تو ہم میں بہت ساری ایبیلیٹیز آ جائیں گی پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ ڈاکٹر ٹوم کی کمپنی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور یہاں اس آدمی کو پتا چلتا ہے کہ اس میں یہ ایبیلیٹیز ہیں کہ وہ کرنٹ سٹور کر سکتا ہے تو وہ جاتا ہے اور اس آدمی کو کرنٹ لگا کر مار دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جونی اپنی بائک کے سٹنٹس کرنے کے لئے باہر نکل جاتا ہے حالانکہ اسے منہ بھی کیا گیا تھا اور باقی تین اسے واپس بلانے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سب گھر آ جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بین رات میں ایک بار میں بیٹا ہوتا ہے تو ایک لڑکی اسے اچھی لگنے لگتی ہے انفیکٹ بولر کی اندھی تھی اور دیکھ نہیں سکتی تھی تو وہ بین کے پاس آ کر باتیں کرنے لگتی ہے اور اسے بین سے ٹر بھی نہیں لگتا ہم دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈوم ریڈ سے بہت نفرت کرتا تھا اس لئے وہ اس کے آفیس میں کیمراز لگا دیتا ہے تاکہ وہ اسے منیٹر کر سکے اور پھر وہ بین کے پاس بھی جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ریڈ تمہیں ٹھیک نہیں کرنا چاہتا اور وہ تو صرف سوزن سے پیار کرتا ہے اور تب ہی ریڈ اور سوزن وہاں پر آتے ہیں تو یہ دیکھ کر بین کافی غصہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور غصے میں خود پر ہی اس مشین سے ایکسپیرمنٹ کرنا لگتا ہے لیکن اس مشین کی بیٹری لو تھی تو وہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی بین کو دوبارہ بلاتا ہے تاکہ وہ اس پر ایکسپیرمنٹ کر سکے اور اس طرح ان بین کی باڈی سے جتنی بھی ریڈیشنز نکلتی ہیں وہ انہیں خود ایبزورب کر لیتا ہے اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اور یہاں پر بین کافی ای ویک ہو جاتا ہے اور پھر وہ آدمی ریڈ پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے آفیس لے آتا ہے اور اسے ایک بہت ہی زیادہ تھنڈی جگہ پر رکھ دیتا ہے اور پھر وہ جونی کا ٹھوننے کے لئے ایک میزائل بھینگتا ہے جونی اپنی بہن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دور سے وہ میزائل دیکھ لیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ یہاں پر آیا تو ہم لوگ تباہ ہو جائیں گے تو وہ بیلڈنگ سے جمپ لگا دیتا ہے اور نیچے گرتے ہوئے وہ اپنی باڈی کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ کر لیتا ہے کہ وہ اڑنے لگے تو وہ دور جا کر پانے میں گرتا ہے اور وہ میزائل بھی وہاں پر پھٹ جاتا ہے اب بین کا دل یہاں پر ریٹ کے لیے ملٹ ہو رہا تھا اور وہ اسے بچانے کے لیے واپس اس مشین میں جاتا ہے اور دوبارہ سے پتھر بن کے باہر آ جاتا ہے وہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر سوزن اور اس آدمی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو بین اسے جا کر بہت مارتا ہے اور گراہ دیتا ہے وہ آدمی یہاں پر پورا کا پورا میٹل بن چکا تھا اور وہ بین سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہاں پر جونی پیا جاتا ہے تو ہیٹ اسے کہتا ہے کہ انہیں بوڈی سے بہت زیادہ آگ باہر نکالو اور سوزن بھی اپنی امیلیٹیز یوز کرتے ہوئے وہ سارے کی ساری ہیٹ اس آدمی کی طرف پھینک دیتی ہے اور ظاہر ہے وہ آدمی میٹل کا بنا تھا تو اس کی بوڈی بگھلنے لگتی ہے اور تب ہی بین اس پر ٹھنڈا پانی پھینک دیتا ہے جس سے وہ وہیں پر فریز ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب کافی خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دشمن کو کس طرح سے ہرا دیا اور وہ لوگ ایک پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر ہیٹ سوزن کو فائنلی پروپوز کر دیتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ آدمی یعنی ڈاکٹر ٹوم ابھی بھی نہیں مارا تھا اور اسی کے ساتھ اس مووی کا پارٹ وین یہی اینڈ ہو جاتا ہے اب اس مووی کا پارٹ و سٹارٹ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سپیس سے ایک بہت زیادہ جمکدار چیز دنیا کی طرف آ رہی ہے اور وہ جہاں جہاں سے گزری ہے وہاں پر اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے یہ نیوز ہر طرف پھیل رہی تھی اور اس کے علاوہ ایک اور نیوز بھی تھی جو کہ ٹرینڈنگ تھی اور وہ یہ کہ سوزن اور ریٹ شادی کر رہے ہیں سوزن اپنی شادی کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی جبکہ ریٹ یہ جانا چاہتا تھا کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو ہر جگہ اندھیرہ کر رہی ہے اور اسی پر وہ ریسرچ کر رہا تھا تو سوزن کا بھائی جانی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار شادی سے پہلے مجھے پارٹی دو فرنہ میں اپنی بہن کو سب بتا دوں گا کہ تمہیں تو شادی کے کوئی خوشی ہی نہیں ہے تو ریٹ کہتا ہے کہ اچھا دے دوں گا اور پھر ہم اسی تیز روشنگ کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں جو کہ ایک گھر کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے کہ وہ دنوں وہاں پر پارٹی کر رہی ہوتے ہیں اور تب ہی سوزن ایک جنرل کے ساتھ آتی ہے وہ جنرل ان چاروں کو اپنے ساتھ لے آتا ہے اور اس سفید روشنگ کے بارے میں انہیں کچھ بتانے لگتا ہے اور وہ ریٹ سے کہتا ہے کہ اس کو ٹریس کرنے کے لیے ہم ایک سینسر بنانا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں ابھی تو میری شادی ہے تو یہ سن کر سوزن خوش ہو جاتی ہے کہ چلو اس سے بھی کچھ ایکسائیٹمنٹ ہے لیکن ریٹ رکھنے والا تو تھا نہیں تو وہ سوزن سے چھپکے وہ سینسر بنانے لگتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کا ایونٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ریٹ کے موبائل پر ایک الارم رنگ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوسٹ میں کلائٹ یعنی چمکتی ہوئی چیز ان کے بہت قریب ہے اور جیسے ہی وہ چیز قریب آتی ہے تو پوری سٹی کی لائٹ چلے جاتی ہے ان کی شادی کی ریکارڈنگ کرنے کے لئے وہاں پر ایک ہیلیک آپٹر بھی تھا جو کہ وہاں کھر جاتا ہے لیکن لگلے کسی کی جان نہیں جاتی کیونکہ بین وہاں ٹائم پر آ جاتا ہے اور اسے روک لیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹ جانی کو اس روشنی کے پیچھے بھیجتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ یہ ہے کیا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک کریچر بھی ہے جسے اس پارٹ میں سلور سرفر کہا گیا ہے وہ گریجر جانی کو گھرٹن سے بگر کر پہلے تو سپیس میں لکھر جاتا ہے اور پھر سور سے زمین کی طرف پھینک دیتا ہے لیکن وہ ایک نارمل انسان تو تھا نہیں تو وہ بچ جاتا ہے زمین پر آ کر وہ سب کو سلور سرفر کی سچائی کے بارے میں بچاتا ہے سب لوگ جان گئے تھے کہ انہوں نے اس چیز کو چھڑ کر بہت بڑی گلتی کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوزن ریٹ سے کافی نراز ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمارا فیوچر ایک ساتھ اچھا ہے بھی یا نہیں اور وہ یہ غصے سے کہہ کر اپنے بھائی کے پاس چل جاتی ہے اس کی طبیعت سلور سرفر سے لڑائی کے بعد کافی خراب تھی سوزن جب اس کا بخار چک کرنے کے لیے اسے ہاتھ لگاتی ہے تو اس کی پاورز بھی اس میں آ جاتی ہیں اس کے جسم میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ پرنے لگتی ہے تب ہی چلی سے چونی اس کو دوبارہ سے ٹچ کرتا ہے جسے اس کے اپیلیٹیز واپس آ جاتی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ریکو جو کہ اس کیریچر پر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ پتہ لگاتا ہے کہ یہ کیریچر جہاں بھی کسی پلاننگ پر گیا تو وہ پلاننگ آٹھ دن سے زیادہ ٹھیک نہیں رہ سکا اور تباہ ہو گیا اب بس ہمیں اس کو روک نہ ہوگا وہ کیریچر زمین میں جگہ کھوٹ کر رہ رہا تھا اور اس نے بھی تک زمین میں کافی زیادہ ہولز کر رکھے تھے تو یہ سب پتہ لگاتے ہیں کہ جس پیٹرن سے وہ ہولز بنا رہا ہے تو اگلا ہول وہ کہاں پر کھوٹے گا اور انہیں اس جگہ کا پتہ چل جاتا ہے اور تب ہی سلور سیرفر بھی وہاں پر آ جاتا ہے جونی بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور اس کی ٹکر ریٹ سے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان دولوں کی اپیلیٹیز آپیس میں ایکسچینج ہو جاتی ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلور سیرفر کی وجہ سے ایک رولر کوسٹر گرنے والا تھا جس سے جونی اپنی پوری پاور کے ساتھ اٹھا کر اور ریٹ اس پر آگ پھینکر اس کو سٹچ کر دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جونی پھر سے ویک ہو رہا ہے اور پھر وہاں پر وہ جینرل آتا ہے اور کہتا ہے کہ پریشانی ہو میں نے ہیلپ منگوائی ہے اور تب ہی ڈاکٹر ٹو وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور ان چاروں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا کیونکہ پوری دنیا تباہ ہو رہی تھی اور انہیں کوئی نہ کوئی ان کی مدد کے لیے چاہیے تھا ان سے کہتا ہے کہ میں اس سے مل چکا ہوں وہ ان چاروں کو ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس میں صرف یہ دکھایا گیا ہے کہ سلور سیرفر اسے بورڈ رہا ہے کہ دنیا جلد ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد اس نے اس پر اٹیک کر دیا وہ بتاتا ہے کہ اس کی سارے کی ساری پاورز ایک پورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اگر اسے اس پورٹ سے نیدہ کر دیا جائے تو وہ بلکل ویک ہو جائے گا ریڈ کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا اب ریڈ اور وہ آدمی سلور سیرفر کے خلاف کام پر لگ جاتے ہیں اب وہ لوگ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ گریجر اگلا ہال کہاں پر گھرنے والا ہے جب یہ سب سلور سیرفر کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سوزن کے پاس آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے جب جنرل سوزن اور اس کریجر کو ساتھ دیکھتا ہے تو وہ ان پر مثال بھینک دیتا ہے لیکن سلور سیرفر اسے روکتا ہے اور واپس آرمی پر ہی اٹیک کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سلور سیرفر کا کنیکٹ ان اس پورٹ سے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتے ہیں آرمی سلور سیرفر کو قیت کر لیتی ہے اور فنٹیسٹک فور کو اجازت ہی نہیں دیتی اس سے ملنے کے لئے تو سوزن ایک پلان کرتی ہے کہ میں انویزیبل ہو کر اسے دیکھ کر آتی ہوں وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ آرمی کا ایک بندہ اسے ٹورشر کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر اسے کوئی ملنے آ جاتا ہے اور وہ کریجر اکیلہ رہ جاتا ہے اور یہاں پر سوزن اس کریجر سے اکیلے میں بات کر پا رہی تھی جب سوزن سلور سیرفر سے بات کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کسی کے انڈر کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے اپنی جان بچانے کے لئے مجھے پلانیٹس کو تباہ کرنا پڑتا ہے تو سوزن اسے پوچھتی ہے کہ اگر تم تباہی مچاتے ہو تو تم نے مجھے کیوں مثال سے بچایا تو سلور سیرفر اسے کہتا ہے کہ تم کسی سے ملتی ہو اس لڑکی سے جسے میں پسند کیا کرتا تھا وہ بتاتا ہے کہ مجھے جو کنٹرول کر رہا ہے اس کا نام گیلیکٹس ہے اور وہ بہت جلد یہاں آنے والا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے کافی قریب آ گیا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل نے اس آدمی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ بورٹ پر کام کر لے لیکن وہ آدمی یعنی ڈاکٹر ٹوم بورٹ پر جا کر ان سے دگا کر لیتا ہے یعنی انہیں دھوکہ دے دیتا ہے اور وہ خود اس بورٹ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے وہ جنرل کو وہاں پر مار دیتا ہے اور تباہی مچاتے ہوئے وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اب فینٹیسٹک فور کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ بورٹ کو کسی بھی درہاں سے واپس لانا چاہتے تھے تو وہ سلور سرفر کو ازاد کروا دیتے ہیں وہ سپلین میں بیٹھ کر اس آدمی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں کافی فائٹ ہوتی ہے اور وہ برا آدمی سلور سرفر پر ایک نیزہ مارتا ہے لیکن اب کی بار سوزن اس کی جان بچاتی ہے اور اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ کافی زخمی ہوتی ہے اور جلدی مرنے والی تھی لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گلیکٹس بھی زمین پر پہنچ گیا تھا جانی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جا کر رڑوں گا اور پھر وہ باقی فینٹیسٹک لوگوں کی پاورز لے لیتا ہے پھر وہ اس آدمی سے فائٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اس بورٹ کے ساتھ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوزن بچاری کی وہاں پر ٹیتھ ہو جاتی ہے لیکن سلور سرفر اپنی پاورز کا یوز کر کے اسے دوبارہ سے زندہ کر لیتا ہے اور پھر وہ گلیکٹس کو روکنے کے لیے سپیس کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی پوری طرح سے دنیا میں نہیں آ سکا تھا ان دونوں میں بہت لڑائی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑے بلاچ کے ساتھ گلیکٹس مارا جاتا ہے اس زمین پر سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے کہ ریٹ اور سوزن دوبارہ سے چائنا میں شادی کر لیتے ہیں اور ہن سے خوشی رہنے لگتے ہیں لیکن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سپیس میں سلور سرفر ابھی بھی زندہ ہے اور اسی کے ساتھ اس مووی کا پارٹ 2 بھی اینڈ ہو جاتا ہے اب اس مووی کا پارٹ 3 سٹارٹ ہوتا ہے وہاں ہمیں کلاسٹروم میں ایک بچے ریٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فیوچر گولز بتا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں کہ میں خود کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر ٹیلیپورٹ کر سکوں اور میں ایسی ہی کسی مشین پر کام بھی کر رہا ہوں تو ٹیچر اسے کہتا ہے کہ فینٹیسی کے دنیا سے باہر آ جاؤ اور مجھے کل پھر سے بتانا کہ اکھر تم بننا کیا چاہتے ہو اسی کے کلاس میں ایک اور لڑکا ہوتا ہے جس کا نام بین تھا اس کی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کافی لڑائی ہوتی تھی اب رات ہوتی ہے تو بین کو کچھ آواز آتی ہے اور جب وہ اپنے جنگ یاد میں جا کر دیکھتا ہے تو ریڈ وہاں بر اس کا پاور کنورٹر چوری کر رہا ہوتا ہے اب بین جاتا تو وہ ریڈ کو اس کی چوری کی سزا دے سکتا تھا لیکن کیوں کہ اس کا بھائی اسے کافی مارا کرتا تھا اور یہ پاور کنورٹر بھی اسی کا تھا تو اس لیے وہ اسے یہ چیز دے دیتا ہے اور یہاں ان دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہیں اور وہ دونوں ساتھ ہی یہ مشین بنانے میں لگ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سال گزرتے ہیں اور یہ دونوں بڑے ہو چکے ہیں ایک دن ان کے سکول میں ایک سائنس فیر لگتا ہے جس میں یہ اپنی مشین بھی لے کر جاتے ہیں سب ان کے مشین کا مزاگ اڑا رہے تھے لیکن تب ہی وہاں پر دو لوگ آتے ہیں اس میں سے لڑکی کا نام سوزن ہوتا ہے وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں سکولرشپ دینا چاہتا ہوں ریڈ کے لیے سننا بہت خوشی کا باعث تھا یعنی وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہاں پر پڑھنے کے لیے جلا جاتا ہے وہ ایک دن لائبریری میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر سوزن بھی ہوتی ہے تو وہ اسے ایک بک کے بارے میں بتانے لگتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروفیسر جس نے ریڈ کو سکولرشپ دی تھی اس کو فنڈ دینے والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کے مدلے میں ہمیں کوئی اچھی چیز دو تب ہی ہم تمہاری ارگنائزیشن کی مدد کر سکیں گے تو پروفیسر ان کو اپنے سٹوڈینٹ کی اس مشین کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا وہاں پر ایک لڑکا ویکٹر بھی ہوتا ہے وہ پروفیسر اس کو لے کر ریڈ کے پاس جاتا ہے اور سوزن بھی وہاں پر ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اس پروجیکٹ پر تم تینوں مل کر کام کرو گے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویکٹر اس دنیا سے بہت نفرت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے اور وہ یہاں بھی اس لئے ہے کیونکہ وہ سوزن کو پسند کرتا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر کا بیٹا جونی اپنے ڈیٹ کی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور ایک ایک سیڈینٹ میں اپنے فادر کی گاڑی کو خراب کر دیتا ہے اس کے بدلے میں پروفیسر اس سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ان بچوں کے پروجیکٹ میں شامل ہو اور پھر وہ چاروں اس پروجیکٹ پر کام کرنے لگتے ہیں لیکن اسی طرح ہم نوٹس کرتے ہیں کہ سوزن اور ریٹ کی آبیس میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور ویکٹر یہ سب دیکھر چیلس ہوتا تھا اب ان سب کا پروجیکٹ بلکل مکمل ہو چکا تھا اور وہ اس مشین کا پہلا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ایک منکی کو جوس کرتے ہیں ان کا پلان اس منکی کو اس پیس میں بھیج کر واپس لانے کا تھا لیکن جن لوگوں نے اس پروجیکٹ پر پیسے لگائے تھے وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ناسا کو بھی پیس میں شامل کر لیا جائے لیکن کسی کو بھی بات پسند نہیں آتی کیونکہ ان کی محنت کا کریٹ ناسا لے لے گا وہ کہتے ہیں کہ دنیا اس آدمی کو تو یاد رکھتی ہے جس نے چاند پر پہلا قدم رکھا تھا لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا جس نے وہ جہاز بنایا یا راکٹ بنایا جس پر وہ آدمی گیا تھا تو اسی لئے ہم تینوں ہی پہلے دوسری دنیا میں جائیں گے تاکہ دنیا ہمیں یاد رکھے ہم ہی وہ پہلے انسان بنیں گے جس نے دوسری دنیا میں پہلا قدم رکھا اور اس کے بعد چاہے ناسا کو انولف کر لینا ٹریٹ پین کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ ان دونوں دوستوں نے کافی سال اکٹھے محنت کی تھی اب جیسے یہ چاروں وہاں پر پہنچتے ہیں اور اپنا چھنڈا وہاں پر رگانے لگتے ہیں تو ان کو ایک گرین لائٹ نظر آتی ہے جو کہ اس کی زمین کے اندر تھی اور وہ چاروں طرف پہلنے لگی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وکٹر اس گرین فلوڈ میں ہارٹ ڈالنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ فلوڈ لاوہ بن کے پھٹ جاتا ہے اور وہ چاروں بھاگنے لگتے ہیں لیکن وکٹر اسی فلوڈ میں گر جاتا ہے اور باقی تین واپس آنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن وہ سگنل سے نہیں پک کر رہا ہوتا جب سوزن یہ دیکھتی ہے تو وہ ان کی ہیلپ کرتی ہے کہ وہ کسی طرح ارد پر واپس آ جائیں ہم جیسے ہی وہ تین ارد پر آتے ہیں تو وہ وہاں کی ریڈیشنز بھی ان کے ساتھ آ جاتی ہیں جن کے اندر سوزن بھی آ جاتی ہے یہاں ان چاروں میں ڈیفرنٹ پاورز آ چکی تھی اور ان کو ایک جگہ پر بانتا گیا تھا ریڈ وہاں پر اپنا ہاتھ چھوڑوا لیتا ہے اور پھر بین کے پاس جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ بین تو پورا کا پورا پتھر بنا ہوا ہے ریڈ اسے کہتا ہے کہ میں سب کچھ نارمل کر دوں گا تب ہی وہاں پر وہ لوگ آ جاتے ہیں جن لوگوں نے اس پروجیکٹ کو فرنڈز دیئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ٹھیک تو کر دیں گے لیکن اس کے بدلے میں تمہیں بھی ہمارا خیال رکھنا پڑے گا پھر یہ لوگ ان تینوں کو ایک سال تک ٹریننگ دیتے ہیں یہ انویسٹرز وہاں پر اپنی آرمی بنانا چاہتے تھے اور اسی لیے ایک گیٹ بھی تیار کر رہے تھے اور وہ جونی کو ایسا فائٹر چوز کرتے ہیں سوزن پروفیسر کے پاس جا کر یہ بتاتی ہے تو پروفیسر نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا کوئی بھی فائٹ کرے تو وہ سوزن سے کہتا ہے کہ پلیس تم لوگ ریڈ کو واپس بلالو تاکہ وہ آ کے ہماری مدد کر سکے لیکن وہ سب ریڈ سے نراز تھے کیونکہ وہ نے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا لیکن پروفیسر یہاں پہ دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ تو خیال کرو جونی تمہارا بھائی ہے کیا تم چاہو گی کہ وہ کسی بھی فائٹ میں مارا جائے تو پھر سوزن ایموشنل ہو کر اس کو دھوننے لگتی ہے اور لگیلی اسے اس کا پتہ مل جاتا ہے سوزن اسے اس کی ہیلپ مانگتی ہے کہ ہمیں ایک گیٹ بنانا ہے تو ریڈ وہ گیٹ بنانے میں ان کی ہیلپ کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سائنٹیز اس دنیا میں جاتے ہیں اور انہیں وہاں پر وکٹر ملتا ہے تو وہ وکٹر کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں وہ اسے پوچھتے ہیں کہ تم اتنا ٹائم کیسے زندہ رہے تو وہ ان سب کو بتاتا ہے کہ وہاں پر ایسی ریڈیشنز تھی جنہوں نے مجھے زندہ رکھا ہوا تھا اور مجھے ساتھ ساتھ انرجی مل رہی تھی جو کوسٹیم اس نے سپیس میں جانے سے پہلے پینا تھا وہ اب ایک سٹیل کا کوسٹیم بن گیا تھا جس نے اس کی باڈی کا پوری طرح سے کور کیا ہوا تھا وکٹر کہتا ہے کہ میں اپنی دنیا بسانا چاہتا تھا اور اگر اس کے لئے یہ دنیا ختم بھی ہوتی ہے تو مجھے کوئی برواہ نہیں اور اسی کے ساتھ وہ پاس کڑے ہوئے لوگوں کو مارنے لگتا ہے بہت ہی بری طرح سے اور اسی کے ساتھ وہ سکیٹ تک بھی پہن جاتا ہے پروفیسر اسے بہت سمجھاتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ بھی رہ سکتے ہو لیکن وہ غصے میں آ کر پروفیسر کو بیمار دیتا ہے اور وہ گیٹ اٹھا کر دوسری دنیا میں جلا جاتا ہے وکٹر دوسری دنیا میں جا کر سب کی سب چیزیں اس دنیا سے کھینچنے لگتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں کسی دوسری راستی سے اس دنیا میں جاتے ہیں اور اس سے فائٹ کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر وکٹر کو ہرا دیتے ہیں کہ یہ چاروں اپنے مشن میں سکسیسفل ہو گئے تھے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے یعنی اس مووی کا پارٹ 3 بھی تینکیو فور وچنگ